اعوذ باللہ من شیفان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ ہی رچ رہوں گے ہارورڈ آلائن اکیڈمی کی طرف سے اسلامیات سبجک کے ساتھ آپ کے حضرت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپل جو ہے ایم سی پروز ایم سی پروز اسلامیات اسلامیات کے اوہ امپورٹن ایم سی پروز جو سی ایس 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 ایم ایس اور دیگر کمپیٹیٹو ایگزیم میں ریپیٹیڈ لی جو آتے رہتے ہیں ریپیٹیڈ لی جن کی ریپیٹیشن ہو رہی ان حوالے سے ہم بات کریں گے قرآن مجید حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی چودہ سوری ستھ منازل تھے قرآن مجید کے ستھ منزل تھے قرآن مجید کی تیس پارے ہیں ایک سو چورہ سورہ ہیں ایٹی سیکس جو ہے مکی ہیں اور پنٹی ایٹ جو ہے اومدنی ہیں چونکہ مکہ اور مدینہ کے جو لائف کی سروائیبیلٹی ان میں ڈیفرنس ہے ان میں اس بجات پر ہے تو قرآن مجید کے جو پریفیس ہے جو شروعات ہیں جاسے قرآن مجید آغاز ہیں سورہ فتح ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یا اومدین یاکن عبدو و یاکن استعین اہدن السرات والمستقیم فرات واللدین ان انت علیہم غیر المغضوب علیہم ملتو علیہم یہ اس سورہ ہے جو قرآن مجید پریفیس ہے قرآن مجید کا مقدمہ ہے قرآن مجید کی سٹارٹنگ اوپننگ ہے جو قرآن مجید جو ہم سٹارٹ کرتے تو یہاں سے ہم اوپننگ کرتے ہیں تو فاتحہ جو ہے قرآن مجید ہے فائو پرسز جو ہے لاست وحیے میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آئی رہی وحیے آئی اس میں پانچ آیات تھے فسٹ میں وحیے جو نازل ہوئی اکرا بسم رب کل لزی خلق اکرا بسم رب کل لزی خلق اللہ کے نام سے پڑھ اکرا شروعات وہاں سے ہیں نماز قرآن مجید میں نماز کی حکم کے حوالے سے کمانڈ کے حوالے سب سو دفعہ اللہ تعالی نے مختلف موقع پر مختلف جگہ پر قرآن مجید میں اللہ تعالی نے زور دی ہے اس بات کے اہمیت دی ہے کہ آپ نماز قائم کریں نماز کے اہمیت بہت زیادہ ہے چونکہ مسلم اور نان مسلم میں یہ دیفرنس ہے وہ نماز کی بنیاد پر ہے نماز کو عبادت ہے جس کی بنیاد پر دونوں کو ہم دیفرنشیٹ کر سکتے ہیں المدسر سیکنڈ ریوالڈ سورہ جو ہے سورہ المدسر ہے المزمل ترڈ ریوالڈ سورہ ہے التوبہ کے سٹارٹ میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے قرآن مجید کی واحد سورہ ہے جس کے آغاز میں کوئی بسم اللہ نہیں ہے اور سورہ نمل واحد سورہ ہے جس میں دو دفعہ بسم اللہ موجود ہے سورہ نمل میں تری سورہ سٹارٹ ہوتے ہیں زرد تر سورہ جو ہے کل سے سٹارٹ ہوتے ہیں کوئی علف لامیم علف لامیم تواصلات اس سے مقلب ہوئے ہوتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ پسٹ حافظ قرآن تھی خالد بن سعید رضی اللہ پسٹ رائٹر افواہی ہے حضرت خالد بن سعید حضرت پانس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وحی نازل ہوتی تو آپ صحابہ کی سامنے آتے صحابہ سے شیئر کرتے تو حضرت خالد بن سعید رضی اللہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ پسٹ پر سنتی جو ریکارٹ کرتے تھے وہ وحی کو بارہ حضواء جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں ٹوٹل ستائیس ہیں جن میں سے بارہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر ہیں یعنی بارہ کی امپورٹنس کے حوالے سے یعنی ان کی امپورٹنس کچھ اس طرح تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ علیہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا ہے عبداللہ بن عبیعہ فرس قرآن مجید کے کمنٹری لکھنے والے تھے اور اس کو قرآن مجید کے انٹرپیٹریٹر بھی کہتے ہیں اور سورہ السحف جو ہے کو ایڈریس کیا احمد میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے ایڈریس کیا گیا چونکہ آپ کے والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا تھا جبکہ آپ کے دادہ نے آپ کا نام محمد رکھا تھا تو سورہ السحف میں سورہ السحف میں حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد کے نام سے پوکارا دیا ہے احمد کے نام سے محاطب کیا گیا ہے غاری سورہ سورہ التوبہ میں منشن ہے پانچ سورہ جو ہے اکل سے سٹارٹ ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ نے قرآن مجید کی کمپلیٹیشن کی بات کی اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے قرآن مجید کو کمپلیٹ کیا قرآن مجید کو بانیادہ جو اب یہ تربیت ہے ترطیب ہے عثمان غنی روی اللہ نے دی ہے النصر جو ہے سورہ وعدہ کو کہتے ہیں عبد الملک مروہ نے قرآن مجید عبد اللہ ملک بن انہیں سب سے پہلے قرآن مجید کے اندر یہ ڈارٹس وغیرہ آراب وغیرہ کا اضافہ کیا حجاج بن یوسف نے سب سے پہلے قرآن مجید کی اپاہ زہر زبر پیش کی ترٹی سیون پوٹل نمبر آف سورہ جو ہے لاسک پارے میں آہینی پارے میں سب سے زیادہ سورہ جو ہے لاسک پارے میں ہے جو کہ ترٹی سیون ہے تیسوے پارے میں ترٹی سیون سورہ ہے قرآن مجید کے سب سے شارع سورہ جو ہے وہ تین آیات تین آیات سے کم کوئی بھی سورہ نہیں ہے تو سورہ فلک اور سورہ نیسا ایک ہی ٹائم پہ اللہ نے نازل فرمائی سورہ بکڑا اور سورہ نیسا تین پارے میں موجود ہے سورہ بکڑا اور سورہ نیسا روم کا سیٹی جو قرآن مجید سیٹی دنیا میں واحد شہر جو قرآن مجید میں منشن ہے وہ روم ہے روم کی سیٹی کی قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ یاسین قرآن مجید کا ہارتھ ہے سورہ رحمان کو بیوٹی آف قرآن کہتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بیوٹی آف قرآن قرآن کی جو بیوٹی ہے وہ کس صورت میں سورہ رحمان اپنے رب کے کون کون سے نعمتوں کو اطلا ہوگے سورہ رحمان کو بیوٹی آف قرآن فرسٹ ریوال سورہ جو ہے سورہ علق ہے نینٹی سیکس ارینجمنٹ میں ہے کمپلیٹ ریولوشن 23 ایرز میں تئیس سال میں کمپلیٹ قرآن مجید کی نازل ہوئی قرآن مجید کا سبجک جو یومن ہے ریسالت ہم جب ریسالت کی بات کرتے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ وعالی وہ سلم کو نبوت ملی ریسالت ملی تو فرسٹ ریوال سورہ سورہ علق ہے سورہ الرحمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ریسالت کا مطلب ہے ریسول کنوے کرنے والا میسج پہنچانے والا میسج گیری کرنے والا اس کو ریسالت کہتے ہیں حضر پاک صلی اللہ علیہ اصلاح قرآن مجید جو ہے دس خضاء ایک لاکھ چپپن پانچ ہزار چھ سو چورتر ورز ہیں جس میں سے بتیس لاکھ ترسٹھ ہزار ست سو الفاظ ہیں لنگسٹ آیات جو ہے آیات القرصی ہیں آیات القرصی جو ہے سب سے لنگسٹ آیات ہے قرآن مجید کے اندر چیس سورہ جو ہے اور نیم آف تا پرافیت پہ ہمڑوں کے نام سے سورہ مریم ایک خلل ومن کے حوالے سے ہے تو اسلام کے اندر یہ بھی ایک فضیلت ہے یہ بھی مقام ہے کہ دنیا میں واحد اور اس کا کوئی حاول نہیں تھا اس کے باقید اس کا بیٹا پائیدہ ہوتا وہ حضرت مریم تھی اور قرآن مجید کے اندر سورہ مریم ہے اس حوالے سے سورہ مریم موجود ہے اچھا بنی اسرائیل اور النجف نے مراج کو ایک بنی اسرائیل میں اور سورہ نجف میں میراج کے واقعے کی ایکسپلینیشن ہے حضرت پاکس علیہ السلام اس وقت حضرت علی رضی اللہ کے بہن کے گھر پہ جب میراج کا واقعہ ستائیس رجب صبح ستائیس رجب اور چبیس ستائیس کے میڈ نائٹ پہ حضرت پاکس علیہ مجید اکسا گئے پھر وہاں سے ستوے آسمان صدرت المنتحہ حضرت پاکس علیہ السلام گئے خل اسمان پے مختلف پہ غمبروں سے آپ صلی اللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور حضرت پاکس علیہ السلام راست جو ریولوشن ہے ترد ربیل اول کو نازل ہوئی ترد ربیل اول کی مناسبت سے یہ روال ہوئی اور اس کو ابھی بن قاب نے لے کی قرآن مجید جو ہے تورات کی زبان ہر بیش ہیں انجیل کی اور زبور کی سیم زبان ہیں قرآن مجید کی ایرے بیک ہے تورات جو تھا فرسٹ ریوالڈ بوک تورات ہے قولی قرآن مجید جو ہے بائیس سال پانچ مہینے چھوڑا دن تقریباً ٹوٹلی تئیس سال میں اس کے ریوالڈ ہوئے ست سٹیجز قرآن مجید میں ہیں عبداللہ بن عباس کو لیڈر کمنٹیٹر قرآن کہتے ہیں اپولو نے قرآن مجید کے پندرہ کافیا چانگ پہ رکھی ہیں اپولو جب چانگ پہ گئی تو وہ قرآن مجید کے پندرہ کافیز بیس آت لے کے اور قرآن مجید کے پندرہ کافیز جو ہے انہوں نے چانگ کی اوپر رکھ لے ترجمان القرآن اب یہ کلام آزاد نے لے کے ہیں فرسٹ مسلم انٹرپیکیٹر اور قرآن انگلیش میں حلیفہ عبدالقیوم عبدالحکیم ہے حلیفہ عبدالحکیم فرسٹ کمنٹیٹر ہے جس نے انگلیش میں قرآن مجید کے ایکسپینیشن کی قرآن مجید کو لکھا ہے شاہ ولی اللہ نے قرآن مجید کا پسشن میں اور شاہ رفیو ٹین نے قرآن مجید کو اردو زبان میں انہوں نے ٹرانسلیشن کی حافظ لکنور لکوی نے قرآن مجید کو پنجابی زبان میں ٹرانسلیشن کی سورہ الگ جو ہے اٹھارہ رمضان پہ ناظر ہوئی نمبر آف آیات ان سورہ بکرہ میں دو سو چیاسی ہیں لنگیسٹ مکی سورہ سورہ آرکھ ہیں سگن لنگیس سورہ جو ہے سورہ کھوسر کی تین آیات ہیں فرسٹ جو سورہ کمپلیٹیشن ہوئی تھی سورہ فاتحہ تھی جو کمپلیٹلی پریوال ہوئی تھی اور فاتحہ کا مطلب ہے فاتحہ کا مطلب ہی اوپننگ ہے تو یہ قرآن مجید کی جو اوپننگ سورہ ہے فرسٹ سورہ ہے جو وہ سورہ پر پاتحہ ہے فاتحہ ست آیات پہ ہیں اور فاتحہ کا مطلب ہے امل کتاب ہے اس کو امل کتاب بھی کہتے ہیں کتاب کی امل بھی ہیں کتاب کی آغاز بھی ہیں ایک کتاب کی جو ہے سٹارٹنگ بھی ہیں فرسٹ سورہ جو مدینہ میں ریوال ہوئی سورہ فاتحہ تھی سورہ فتحہ ریوال ہوئی دو دفعہ مکہ این مدینہ دونوں جربوں پہ اس کی ریولوشن ہوئی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے چار فرشتوں کا ذکر کیا چار فرشتیں جو ہے اوپن کے نام ہے آیات کا مطلب ہے سائن اور قرآن مجید کے اندر جو ہے یاکود تو پتر جو ہے اس کا ذکر موجود ہے عام طور پر مدنی صورتی جو ہے بہت لانگ ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ چیزوں کی تفصیل ایکسپلینیشن کے حوالے سے ہے تو بہت لانگیسٹ ہے مکہی سورت میں انہیں قرآن مجید کی جو ٹو تھرڈ پارٹ ہے ون پارٹ جو ایٹی سکس سورتوں پہ ہے جو کہ مکہی سورتی تھی جو کہ شاٹ تھی اور مدنی سورتیں بہت زیادہ ہیں بڑی ہیں جو کہ ٹو تھرڈ ٹوٹی ایٹ سورتوں میں ٹو تھرڈ پڑھا ہے مجید جو ہے اور ان پہ موجود ہے ان پہ ان سے بنا ہوا ہے ٹو تھرڈ سے اور باقی قرآن مجید کا جو پوسٹن ہے تو مکہی اور مدنی دو سورتیں اور دو قسم کے اس میں موجود ہیں مکہی سورتوں جو ہے ٹو تھرڈ اب قرآن ہیں سورہ احلاز جو ہے ایک سو بائیس نمبر سورہ آفدہ قرآن مجید ہے ایک سو چورہ سورتیں ہیں اور لاستر لاست جو ہے اس سورہ احلاز ہیں پس کمپلیٹ مدنی سورہ جو ہے سورہ بکرا ہے قرآن مجید جو ہے پچپن دفعہ 55 ٹائم جو ہے نمہ قرآن جو ہے منشن ہے قرآن میں سورہ جس کے انیمل کے بنیاد پر ہے چار سورہ جو ہے مختلف جانوروں کے نام پر بھی ہے نمل کا مطلب ہے چینٹین سورہ انام کا مطلب ہے کیمل سورہ نحل کا مطلب ہے ہنی اور سورہ انکوگوت کا مطلب ہے سپائیڈر تو یہ چار مختلف جانوروں کے ناموں پر بھی چار سورہ پہ جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے قرآن مجید کے اندر اچھا دمیجر پارٹ آف قرآن جو ہے ریوالڈ اٹ نائٹ ٹائم نائٹ ٹائم میں ریوالڈ ہوتا تھا رات کے وقت خضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر واہیہ نازل ہوتی تھی اور پھر خضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے اور صحابہ ان کو لکھتے تھے ان کو نوٹ کرتے تھے جنرلی آیات آف سجدہ جو ہے مکی سورہ میں مکی سورہ تو میں سجدہ کہیں دس ورچوز جو ہے ون ورڈ آف قرآن سورہ انفال کا مطلب ہے کیوں سورہ انفال کا مطلب ہے سورہ نمل جو ہے دو دفعہ بسم اللہ ہے ون اتنا آیا ہے ایک سٹارٹنگ میں ہے اور ایک آیات کے اندر بھی بسم اللہ کا ذکر سورہ نمل میں موجود ہے تو سورہ قوف کا مطلب ہے غار اور سورہ انفال جو ہے اس کا مطلب ہے مالِ غنیمت یعنی سورہ انفال غنیمت کے موقع پہ ہے جب مسلمان جہاد یا مسلمان جو ہے جیت جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو مال ہے ان کی تقسیم کی حوالے سے سورہ نمل سورہ قوف سورہ مزمل کا مطلب یہ ہوتا ہے گارمنٹس قوسط کا مطلب ہے پانی کی خوض اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مختلف ہو سورہ مختلف ناموں سے مسلمانوں کے لئے بنائی پرسٹ جو میٹرز ریولیشن کا قرآن کا واہی ہے سکر جو ہے کشف ہے کشف کا مطلب ویجن جب آپ ایک چیز کو ویش کرتے ہو وائز کا ویجن کرتے ہو دیکھتے ہو آمنے سامنے جو چیز موجود ہو انیشلی قرآن کو پریسیڈ کی گیا میوری میں پھر اس کے بعد ان کے حفظات ہیں پھر ان کے بعد ان کو لکھتے تھے حفظ کرتے تھے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے اس کی ضرورت محسوس کی کیونکہ قرآن جو ہے اگر حفظات کے رام جنہوں نے حفظ کیا ہیں قرآن حواصل یہ شہید ہو جائے تو پھر قرآن حفظ کے ساتھ ہوگی قرآن اللہ کی اللہ کی علفاظ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمیداری خود لی ہے اللہ تعالیٰ حد فرماتے ہیں قیامت کے دن تک میں اس کو حفظت کروں گا تو عمر رضی اللہ کے موت کے بعد کافی آپ قرآن کو پاس کیا گیا حضرت حفظہ اور صحابی جو قرآن مجید میں منشن ہے اور زید بن حارس رضی اللہ سورہ احضاب سورہ احضاب کے اندر زید بن حارس رضی اللہ کو منشن کیا گیا ہے قرآن مجید میں ایک سو پچاس دفعہ جنت کا ذکر ہے جنت کی بات جب ہوتی ہے جب ریوارڈ کی بات ہوتی ہے تو ایک سو پچاس دفعہ قرآن مجید کے اندر اس کا ذکر ہے قرآن مجید پیلڈائز کا ایک جگہ جہاں پراپٹ جو ہے اوہ محمود ہیں جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اور سطح بارے اور جہنم کا ہوا جو جہنم کے جو پرشتے ہیں ونیس پرشتے جو ہے دوزا کے ہیں گیٹ کی پر جو ہے مالک ہیں گیٹ کی پر آفتا جو ریزوان ہیں اور جو پیپل اچھے ہوں گے وہ اس سے گزرے گئے ہیں زکون کا درہ جو ہے جہنم میں ہوگا جو جہنم کے بلکل بیس سے نکلے گا سعود اس پہاڑ کا نام ہے جو اس کے جہنم کے اندر ہے شاداد میں دنیا پہ جنت بنائی تھی قرآن میں 92 ٹائمز 92 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا ذکر کیا ہے حولی قرآن کے اندر اسلام کا نائی تھی تو دفعہ لفظ اسلام کا ذکر جو ہے قرآن مجید کے اندر موجود ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا ہے تو آج کی کلاس میں آج کی سیشن میں ہم نے بات کی اسلامی کنسپٹ کے حوالے سے ایم سی کورس کے حوالے سے نیکس کلاس کے ساتھ ایک نیو ایم سی کورس کے ساتھ نیو ٹاپئے کے ساتھ اور نیوی چیزوں کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ نظر دے اللہ حافظ